السلام علیکم میں ہوں نادیا سہر اسلامیک ڈائریس سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور روز کی طرح میرا کل کا اپیسوڈ آپ نے ضرور لائک کیا ہوگا آج میں ذکر کروں گی وادی قرآ کی جنگ تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خیبر کی لڑائی سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی قرآ تشریف لے گئے جو مقام تیمہ میں اور فدق کے درمیان ایک وادی کا نام ہے یہاں یہودیوں کی چند بستیاں آباد تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے ارادے سے یہاں نہیں آئے تھے مگر یہاں کی یہودی چونکہ جنگ کے لئے تیار تھے اس لئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیر برسانے شروع کر دئیے چنانچہ آپ کے ایک غلام جن کا نام حضرت مدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا یہ اونٹ سے کجاوہ اتار رہے تھے کہ ان کو ایک تیر لگا اور یہ شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی جس کا جواب ان بدبختوں نے تیر و تلوار سے دیا اور باقاعدہ صف بندی کر کے مسلمانوں سے جنگ کے لئے تیار ہو گئے مجبوراً مسلمانوں نے بھی جنگ شروع کر دی چار دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہودیوں کا معاصرہ کی ہوئے ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے مگر یہ لوگ برابر لڑتے ہی رہے آخر دس یہودی قتل ہو گئے اور مسلمانوں کو بھی فتح مبین حاصل ہو گئی اس کے بعد اہل خیبر کی شرطوں پر ان لوگوں نے بھی صلاح کر لی کہ مقامی پیداوار کا آدھا حصہ مدینہ بھیجتے رہیں گے جب خیبر اور وادی قرآ کے یہودیوں کا حال معلوم ہو گیا تو تیمار کے یہودیوں نے بھی جزیہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلاح کر لی اور وادی القرآ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار دن مقیم رہے جب فتح کے یہودیوں کو خیبر اور وادی قرآ کے معاملے کی اطلاع ملی تو ان لوگوں نے کوئی جنگ نہیں کی بلکہ دربار نبوت میں کاسد پھیج کر یہ درخواست کی کہ خیبر اور وادی قرآ والوں سے جن شرطوں پر آپ نے صلاح کی ہے اسی طرح کے معاملے پر ہم سے بھی صلاح کر لی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرما لی اور ان سے صلاح ہو گی لیکن یہاں چونکہ فوج نہیں بھیجی گئی اسی لئے اس بستی میں مجاہدین کو کوئی حصہ نہیں ملا بلکہ یہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت قرار پائی اور خیبر وادی القرآ کی زمین تمام مجاہدین کی ملکیت ٹھہری چونکہ حدیبیہ کے سلحنامے میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ آئندہ سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ آ کر عمرادہ کریں گے اور تین دن مکہ میں ٹھہریں گے اس دفعہ کے مطابق ماہ زیقت میں سن سات ہجری میں آپ نے عمرادہ کرنے کے لئے مکہ روانہ ہونے کا عظم فرمایا اور اعلان کرا دیا کہ جو لوگ گزشتہ سال حدیبیہ میں شریک تھے وہ سب میرے ساتھ چلیں چنانچہ بجز ان لوگوں کے جو جنگ خیبر میں شہید یا وفات پا چکے تھے سب نے یہ سعادت حاصل کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ کفار مکہ پر بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اپنے اہد کو پورا کریں گے اس لئے آپ جنگ کی پوری تیاری کے ساتھ روانہ ہوئے بوقت روانگی حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے مدینہ پر حاکم منا دیا اور دو ہزار مسلمانوں کے ساتھ جن میں ایک سو گھوڑوں پر سوار تھے آپ مکہ کے لئے روانہ ہوئے ساٹھ اونٹ قربانی کے لئے ساتھ تھے جب کفار مکہ کو خبر لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہتھیاروں اور سامان جنگ کے ساتھ مکہ آ رہے ہیں تو وہ بہت گھبر آئے اور انہوں نے چند آدمیوں کو صورتحال کی تحقیقات کے لئے مکہ الزہران تک بھیجا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ جو سپاہ سواروں کے افسر تھے قریش کے قاسدوں نے ان سے ملقات کی انہوں نے اتمنان دلائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلی نامے کی شد کے تابق بغیر ہتھیار کے مکہ میں داخل ہوں گے یہ سن کر کفار قریش مطمئن ہوگے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں یا جج میں پہنچے جو مکہ سے آٹھ میل دور ہے تو تمام ہتھیاروں کو اس جگہ رکھ دیا اور حضرت بشیر بن ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں چند صحابہ اکرام کو ان ہتھیاروں کی حفاظت کے لئے متین فرما دیا اور اپنے ساتھ ایک تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہیں رکھا اور صحابہ اکرام کے مجمعے کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے حرم کی طرف پڑھے جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو دربار نبوت کے شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی مہار تھامے ہوئے آگے آگے رجز کے یہ اشار جو شخ روش کے ساتھ بلند آواز سے پڑھتے جا رہے تھے کہ اے کافروں کے بیٹو سامنے سے ہٹ جاؤ آج جو تم نے اترنے سے روکا تو ہم تلوار چلائیں گے ہم تلوار کا ایسا وار کریں گے جو سر کو اس کی خوابگاہ سے الگ کر دے گا اور دوست کی یاد اس کے دوست کے دل سے گھلا دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکا اور کہا کہ اے عبداللہ بن رواحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے اور حرم میں تم اشار پڑھتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر ان کو چھوڑ دو یہ اشار کفار کے حق میں تیروں سے بڑھ کر ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو کچھ کفار قریش مارے جلن کے اس منظر کی تاب نہ لاسکے اور پہاڑیوں پر چلے گے مگر کچھ کفار اپنے دار الندوہ یعنی کمیٹی گھر کے پاس کھڑے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بادہ توحید رسالت سے مست ہونے والے مسلمانوں کی تواف کا نظارہ کرنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ مسلمان بھلا کیا تواف کریں گے ان کو تو بھوک اور مدینہ کے بخار نے کچھل کر رکھ دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں پہنچ کر استباہ کر لیا یعنی چادر کو اس طرح اوڑ لیا کہ آپ کا دائنہ شانہ اور بازو کھل گیا اور آپ نے فرمایا کہ خدا اس پر اپنی رحمت نازل فرمائی جو ان کفار کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرے پھر آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ شروع کے تین پھیروں میں شانوں کو ہلا ہلا کر اور خوب اکڑتے ہوئے چل کر تواف کیا اس کو عربی زبان میں رمل کہتے ہیں چنانچہ یہ سنت آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی ہر توافے کعبہ کرنے والا شروع تواف کے تین پھیروں میں رمل کرتا ہے تین دن کے بعد کفار مکہ کے چند سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ شرط پوری ہو چکی ہے اب آپ لوگ مکہ سے نکل جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بارگائی نبوت میں کفار کا پیغام سنائے تو آپ اسی وقت مکہ سے روانہ ہو کے چلتے وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی صاحب زادی جن کا نام امامہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا چچا کہتی ہوئی دوڑی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی جنگ اہد میں شہادت ہو گئی تھی ان کی یتیم بیٹی بہت چھوٹی تھی اور مکہ میں رہ گئی تھی جس وقت یہ بچی آپ کو پکارتی ہوئی دوڑی ہوئی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہید چچا جان کی اس یادگار کو دیکھ کر پیار آ گیا اس بچی نے آپ کو بھائی جان کہنے کی بجائے چچا جان اس رشتے سے کہا کہ آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی رضائی بھائی ہیں کیونکہ آپ نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ کا دودھ پیا تھا جب یہ صاحبزادی قریب آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا لیکن اب ان کی پروشت کے لئے تین دعویدار کھڑے ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میری چچا جات بہن ہے اور میں نے اس کو سب سے پہلے اپنی گود میں اٹھا لیا ہے اس لئے مجھ کو اس کی پروشت کا حق ملنا چاہیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میری چچا جات بہن بھی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے اس لئے اس کی پروشت کا حق دار میں ہوں حضرت زید بن حیرسہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرے دینی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی لڑکی ہے اس لئے میں اس کی پروشت کروں گا تینوں صاحبوں کا بیان سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے لہٰذا یہ لڑکی حضرت جعفر کی پروش میں رہے گی پھر تینوں صاحبوں کی دلداری اور دلجوئی کرتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں اور حضرت جعفر سے فرمایا کہ اے جعفر تم صیرت و صورت میں مجھ سے مشابعت رکھتے ہو اور حضرت زید بن حرصر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا کہ اے زید تم میرے بھائی ہو اسی عمرات القضاء کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بیوی محمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح فرمایا یہ آپ کی چچی ام فضل زوجہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بہن تھی عمرات القضاء سے واپسی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام سرف میں پہنچے تو ان کو اپنے خیمہ میں رکھ کر بیوی ہونے کا شرف سے سرفراز فرمایا اور عجیب اتفاق کہ اس واقعے سے چوالیس برس کے بعد اسی مقام سرف میں حضرت بیوی محمونہ رضی اللہ تعالیٰ کا مثال ہوا اور ان کی قبر شریف بھی اسی مقام میں ہے صحیح قول یہ ہے کہ ان کی وفات کا سال اکاون ہجری ہے مفصل بیان انشاءاللہ تعالیٰ ازواج متحرات کے بیان میں آگے میں آپ سے کروں گی تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا اپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا تو میرے اپیسوڈ کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ